بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈیپٹی کمیشنر میں جابز کی انانسمنٹ کی گئی ہے اس کے لیے کمپیوٹر اپریٹر ایسسٹر اور بہت ساری جابز کی انانسمنٹ آئی ہیں اس میں آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے اپلائی کا میتھر ایڈورٹ آئیزم اور مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ ورڈ سے آن لائن چینل کو فرسٹ رائی واتس کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گورنمنٹ کوئی بھی جابز کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں اپلائی کا طریقہ اور ایڈورٹ آئیزمنٹ جانے کے لیے ویب سیٹ اوپن کریں سیجاوبسٹی ڈاٹ کم جس کا لنک ویڈیو کے دسکرپشن پر مل جائے گا یہاں پہ انٹرنیشنل ویزوں کی اپرچنیٹیز بھی آپ کو کسی بھی کنٹری کے لیے جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں یہاں پہ اپڈیٹ ملتی ہیں ایڈورٹ آئن کرنے کے بعد گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیٹیلز میں آئیں گے ڈیپٹی کمیشنر کا لنک ایکچول ویڈیو کے دسکرپشن پر ملے گا اور آپ ایڈورٹ آئیزمنٹ پہ بہت سارے لیٹرز ڈیپارٹمنٹ کی جابز کی انفرمیشن جان سکتے ہیں یہ دیئے ہوئے لنک پہ کلک کرنے کے بعد ڈریکلی اب اس پیچ پہ آ جائیں گے میٹرک سے لے کے بیچلر تک اگر آپ کی تلیم ہے اسسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر جونیر کلر کی جابز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈورٹ آئیزمنٹ پہ آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ کے لیے سولویں سکیل کی ویکنسز آپ کی بیچلر تلیم ہونی چاہیے بیس سال سے لے کے تیس سال تک کی ایج والے کمپیوٹر آپریٹر کے لیے سولویں سکیل کی ویکنسز انتیس ویکنسز ہیں اس کے لیے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے بتیس سال ہونی چاہیے جونئر کلر کے لیے آپ کی تعلیم کم از کم بھی سیکنڈ ڈیر ہونی چاہیے اور عمر کی حد آپ کی 18 سے 30 سال ہونی چاہیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے لیے کیا ہوں گی آپ نے اس کی آپ کی انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے اوفیشلی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اپلائی کر سکیں گے لیکن اپلائی سے پہلے آپ نے اس کی انسٹرکشنز کو سپیشلی ریڈ آؤٹ کر لینا ہے کہ آپ نے اس کی بینک بھی فیز کیسے جمع کروانی ہے جو کہ 500 ہے اور اس کا جو آپ نے اپلیکیشن فارم کو کیسے سمیٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ بھی ہونا چاہیے جس کی ڈیٹیلز یہاں پہ منشن کر دی گئی ہے آپ کو تمام الیٹس کی سب سے پہلے جاپس کی انفرمیشنز ملتی ہیں سیجاپسٹی ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ اس لیے اس ویب سائٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ورڈ سے آن لائن چینل کے ساتھ جھڑے رہیں آپ کو تمام گورنمنٹ سرکٹرز کی انفرمیشن سب سے پہلے ملتی رہیں اللہ حافظ